بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ لندن سے بڑی خوفناک خبریں یہاں اسلام آباد میں مصول ہو رہی ہیں اور لاہور میں زمان پارک تک بھی پہنچ رہی ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت نے عام انتخابات کے انعقاض سے بچنے کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے اس میں ایک معاشی خنجر ہے جو بائیس کروڑ عوام کی پیٹھ میں گھوپا جائے گا اور دوسری سیاسی و انتظامی تلوار ہے جو کپتان اور اس کے کھلاڑیوں پر چلائی جائے گی اس حوالے سے پنجاب میں ایک اور سانہائے مارڈل ٹاؤن برپا کرنے کا منصوبہ ہے ناظرین ہم بڑی ایکسکلوسف خبر آپ کو دے رہے ہیں گمنام مجاہدوں نے خاموش مجاہدوں نے خبر دی ہے خان کو کہ لندن میں ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور ایک اور سانہائے مارڈل ٹاؤن برپا کرنے کا جو یہ منصوبہ ہے اس گھناؤنے اور خون آشام کھیل کا میدان کارزار ملک کے کن دو بڑے شہروں میں سے کسی ایک میں برپا کیا جائے گا یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ ہمارے آج کے اس وی لاک کا موضوع ہے یہ خونی مشن وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو سوپا گیا ہے جو اس سے قبل بھی سان ہے مارڈل ٹاؤن پر بڑے ٹیکنیکل انداز میں عمل درامت کروا چکے ہیں اور چھ ساتھ ماہ قبل راولپنڈی سلام آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکہ پر وحشیانہ لاتھی چارج کروا کر اپنے سرپرستوں اور ہینڈلر سے شاباج بھی وصول کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں گے کہ کپتان پر دو نئے بڑے حملے کرنے کی پلاننگ کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے یہ حملے کب متوقع ہیں اور کہاں کہاں کیے جائیں گے خاموش مجاہدوں نے یہ خفیہ راز بھی زمان پارک میں خان تک پہنچا دیا ہے اس ایکسکروسی ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین لندن میں رانہ سناؤلہ کو طلب کر کے سخت سرزنش کی گئی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کے تازہ ترین مذاکرات کے دوران تیپ آنے والی نئی ڈیل سے بھی انہیں آقا کر دیا گیا ہے اور نئے اہداف بھی دے دیے گئے ہیں درائے کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلا حدف حسب توقع خان کو ہی قرار دیا گیا ہے اور رانہ سناؤلہ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ وطن واپسی پر ملکی اسٹیبلشمنٹ سے دو ٹوک بات کریں کہ عمران خان کی نا اہلی اور گرفتاری کے بغیر پی ڈی ایم کو کسی بھی صورت میں عام انتخابات قبول نہیں ہیں اس لیے پہلے عمران خان کے خلاف یہ دو فیصلے آنے چاہیے اس کے بعد ہی معاملہ آگے چلے گا رانہ سناؤلہ نے اس حوالے سے ملکی اسٹیبلشمنٹ کے خدشات کے بارے میں بتایا شریف فیملی کو شریف خاندان کو خاص طور پر میاں محمد نواز شریف میاں اور محترمہ مریم نواز کو جو لندن میں مقیم ہیں اور جو وقت بڑے کام کے لیے درکار ہے اس کی تفصیلات سے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز کو آگاہ کیا جس پر مریم بی بی سخت خفا ہو گئیں برہم ہو گئیں اور انہوں نے رانہ سناؤلہ سے سخت لہجے میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے جی ناظرین بڑے دلچسپ خبر زمان پارک میں خاموش مجاہدوں کے ذریعے پہنچی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف نے رانہ سناؤلہ کی سردنش کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ خان نا اہل بھی ہوگا اور گرفتار بھی ہوگا لیکن اس وعدے کو عملی جامعہ پہنانے کی بجائے ہمیں روز نئی تاریخ دے دی جاتی ہے اور تاریخ پر تاریخ اور پیشی پر پیشی دی جا رہی ہے خان کی نا اہلی اور گرفتاری کے حوالے سے ہاں جی ناظرین جو یہ ریمارس ہیں اس میں تھوڑا بھی مزید ایک جملہ رہتا ہے مریم نواز کا جو دلچسپ ریمارس ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے لیکن ہم اب یہ مزید یہ کھیل پرداشت نہیں کر سکتے آپ وطن واپس جا کر ان سے دو ٹوک بات کریں اور پچیس جنوری سے پندرہ فروری کے درمیان ہر صورت میں یہ دو فیصلے کروانے کی یقین دہانی لیں جی ناظرین شرط یہ آئید کی ہے محترمہ مریم نواز شریف نے اور میاں محمد نواز شریف نے کہ پچیس جنوری سے پندرہ فروری کے درمیان یعنی یوں سمجھے لیں کہ اگلے دو تین ہفتوں کے دوران ہر صورت میں خان کو نا اہل اور گرفتار کرنے کی اثر نو یقین دہانی اسٹیبلشمنٹ کروائے تو پھر معاملہ آگے چلے گا اور محترمہ مریم نواز شریف وطن واپس آئیں گی یہ دو فیصلے کروانے کی یقین دہانی جب ہو جائے گی تو پھر وہ اٹھائیس فروری کو وطن واپس آئیں گی ناظرین ہم یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ شریف فیملی نے پچیس جنوری سے پندرہ فروری کے درمیان خان کو ہر صورت میں نا اہل اور گرفتار کرنے کی فرمائش کر دی ہے اور بظاہر اے پولٹیکل ہو جانے والی اسٹیبلشمنٹ تک نواز شریف کا یہ پیغام لے کر وفاقی وزیر داخلہ کی وطن واپسی ہوئی ہے ناظرین لندن میں جو یہ خطرناک منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں ایک حصہ وہ معاشی خنجر ہے جو بائیس کروڑ عوام کی پیٹھ میں گھومپنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کے تحت پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے کے مرحلے تک لے جایا جائے گا اور معاشی بہران کی انتہائی صورت پیدا کر کے اس کی آرمے پنجاب اور کے پی کے میں عام انتخابات کے نکات کو ملتوی کیا جائے گا یہ ایکسکلوسیو رپورٹ میں خاموش مجاہدوں نے خان تک پہنچا دی ہے اس لیے وہ جوابی حکمت عملی پر غور و فکر کر رہے ہیں غور و خوض کر رہے ہیں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو معاشی خنجر کے اس آخری وار سے قبل ایک بڑا امریکی وفد خان کو نا اہل اور گرفتار کرنے کی سخت شرائط لے کر پاکستان پہنچے گا جی ناظرین لندن میں بیٹھے میاں محمد نواز شریف نے رانہ سناولہ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے راپتوں اپنے معاہدوں اپنے وعدوں کی جو تفصیل بتائی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکی وفد بہت بڑا امریکی وزارت خزانہ کا بہت بڑا وفد پاکستان آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دوران یہ شرط رکھے گا کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے خان کو گرفتار بھی کیا جائے اور نا اہل بھی کیا جائے اور ان مذاکرات کے دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگلے پانچ سال کے اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے بھی اہم مذاکرات کرے گا اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ امریکیوں کا مطالبہ کیا ہوگا کہ کون اگلے پانچ سال اس ملک پر حکومت کرے کس کو اگلے پانچ سال دینے کے لیے پولٹیکل انجنرنگ کی جائے اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کی گیرنٹی دے کہ ستر پنکچر کی بجائے اگر ایک سو چالیس پنکچر دی لگانے پڑے تو یہ الیکشن خان کا یہ الیکشن چورایا جائے گا اور ڈاکہ ڈالا جائے گا عوامی منڈیٹ پر اور پی ڈی ایم کو ہی دوبارہ برسر اقتدار لاکر اپنے جو مستقبل کے حداف ہیں امریکی حکومت انہیں پورا کرے گی جی ناظرین بظاہر کہا جا رہا تھا کہ اے پولٹیکل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن جو فرمائشیں ہیں شریف خاندان کی وہ اس بات کی اکاس ہیں کہ اے پولٹیکل سب ڈونگ اور ڈراما ہے اس لیے اسی لیے خان نے کہہ دیا کہ پولٹیکل انجنرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باجوا کے جانے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں تاحال کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آئی لندن میں رانہ سناولہ کے ساتھ میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کے جو معاملات فائنل ہوئے ہیں ان میں خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف عوامی ردی امر کو پچلنا اور اس کی آر میں پی ٹی اے کارکنوں کا مرال ڈاؤن کرنا بھی انتہائی خطرناک اور دہشتناک انداز میں شامل ہو چکا ہے ناظرین اس گھناؤنے منصوبے کو آپ سانہے مارڈل ٹاؤن ٹو بھی قرار دے سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے دوسرا سانہے مارڈل ٹاؤن ہوگا اور اس حوالے سے جو مبینہ پلیننگ کی گئی ہے اس میں لاہور میں زمان پارک یا راول پنڈی میں لال ہویلی کو ٹارگٹ کر کے سانہے مارڈل ٹاؤن جیسا کھیل کھیلا جائے گا جی ناظرین بہت خوفناک منصوبہ ہے کہ یا تو زمان پارک گہرہ ڈال کر خان کی گرفتاری کا اعلان کیا جائے گا اور جب وہاں جمع ہو جائے گی تو وہاں گھیرہ ڈال کر کوئی ایسا خوفناک کام کیا جائے گا خوفناک ایکشن کیا جائے گا جس سے پیٹے کارکنوں پر دہشت بیٹھ جائے کیونکہ سانہے مارڈل ٹاؤن کے بعد بھی بہت شور مچا تھا کہ جناب یوں فلان فلان گرفتار ہو جائیں گے یہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح انہوں نے سانہے مارڈل ٹاؤن کو حضم کر لیا اس طرح انہیں اب خیال ہے کہ وہ سانہے ایسے کسی نئے مبینہ سانہے کو بھی حضم کر سکتے ہیں ناظرین خدا نخواستہ اگر یہ خوفناک کھیل کھیلا گیا تو ملک میں خوف و دہشت اور افرہ تفریقہ ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ لوگوں کی توجہ عام انتخابات سے ہٹ جائے اور مطالبات کا رخ پوری عام انتخابات کی بجائے ان نئے سانہوں کے ملزمان کے خلاف مقدمات کے اندراج اور انہیں کس کیفر کردار تک پہنچانے کی طرف مڑ جائے ناظرین دیکھیں کیسا خوفناک کھیل ہے کہ عام انتخابات سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بڑا نیا واقعہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس واقعے کے حوالے سے انصاف مانگنے پر توجہ دینا شروع کرتے ہیں اور مطالبات کرنے لگے اور عام انتخابات کا معاملہ پسے پوش چلا جائے یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے ناظرین ایمپورٹر سرکار کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں سان ہے بلدیہ ٹاؤن ہو یا لاہور میں سان ہے مارڈل ٹاؤن کسی بھی واقعے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے گیا اور مرتبہ بھٹو کا قتل ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کسی واقعے کے اصل ذمہ دار کیفرے کردار تک نہیں پہنچے حال ہی میں عرشد شریف کو شہید کرنے والے طاقتور لوگ بھی ابھی تک قانون کے شکنجے میں نہیں لائے جا سکے اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے اور کروانے والے دونوں طرح کے کردار بھی بلا خوف و خطر دندناتے پھر رہے ہیں اور اس لرزہ خیز واقعے کی مدیان کی درخواست کے مطابق ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی اس لیے زمان پارک یا لال حویلی کے اطراف نیا سان ہے مارڈل ٹاؤن برپا کرنے کا یہ نیا خونی منصوبہ بنانے والوں کا خیال ہے کہ وہ خوف و دہشت پیدا کرنے والے اس نئے واقعے کو بھی پچھلے خونہ شام واقعات کی طرح خزم اور منیج کر لیں گے خان تک یہ ساری اطلاعات پہنچ رہی ہیں اس نے جوابی حکمت عملی کیا بنائی ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدود کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتے داروں کا اور اپنے گرد و نوار میں رہنے والے تمام اہلِ بدن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی